دکشن کوریا کے لوگوں کا ایودھیا سے ایک بہت ہی بھاوناتمک لگاو ہے کیونکہ دکشن کوریا کے بہت سارے لوگ خود کو ایودھیا کی راج کماری سوری رتنا کا ونشج مانتے ہیں ہزاروں ورش پہلے تریتا یوگ میں ایودھیا کے راجہ رام کی کہانی تو سب ہی جانتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایودھیا کی اس راج کماری کی کہانی سنائیں گے جس نے دو ہزار ورش پہلے کوریا میں ایک بہت بڑے راج ونش میں نیم رکھی تھی اس راج ونش کی نیم رکھی تھی اور دکشن کوریا کی سنسکرتی میں ایودھیا والے ڈینے کا ایک بہت ہی مہتپون ستھان ہے اس کے بارے میں آج آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ شاید آپ یہ جانکاریاں آپ کو نہیں پتا ہوں گی دکشن کوریا کی فسٹ لیڈی کل ایودھیا کی راج کماری سوری رتنا کے سمارک پر بھی جائیں گی اور بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری ہوگی کہ دکشن کوریا کے دس پرتشت یعنی قریب ساٹھ لاکھ لوگ خود کو ایودھیا کی ایک راج کماری سوری رتنا کا ونشج مانتے ہیں ایودھیا کی راج کماری سوری رتنا دکشن کوریا میں ایک راج ماتا کی طرح پوجنی ہے پوری دنیا میں راج ماتا کا پد بہت بڑا پد مانا جاتا ہے راج ماتا کے سامنے بڑے بڑے سمرات بھی اپنا سر جھکاتے ہیں آپ کے مند میں یہ بات ضرور آ رہی ہوگی کہ آخر دکشن کوریا میں راج ماتا جیسا سممان پانے والی راج کماری سوری رتنا ہے کون آپ کو یہ سمجھانے کے لیے آج ہم نے کافی گہرا ریسرچ کیا ہے دکشن کوریا کی سرکار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ آج سے قریب دو ہزار ورش پہلے ایودھیا کی ایک راج کماری سوری رتنا کا ویوہ کوریا کے راجہ کم سورو سے ہوا تھا چائنیز بھاشا میں درج تیرمی شتابدی کے ایک دستاویز سامگوک یوسا میں یہ لکھا ہے کہ ایشور نے ایودھیا کی راج کماری کے پتا کو سپنے میں آ کر یہ نردیش دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو کوریا کے راجہ کم سورو سے ویوا کرنے کے لیے کم ہوئے شہر بھیجے دکشن کوریا کی اتیازکاروں کا یہ دعویٰ ہے کہ تب ایودھیا کے راجہ نے ایسا ہی کیا دکشن کوریا نے کم ہوئے شہر میں آج بھی راج کماری سوری رتنا کی سما دی ہے دکشن کوریا کا دعویٰ ہے کہ وہاں پر لگا پتھر ایودھیا سے لائے گیا تھا کوریا کے کئی حصوں پر لمبے سمیت تک راج کماری سوری رتنا کے ونش نے راج کیا دکشن کوریا میں اسے کرک ونش کے نام سے جانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ اتر کوریا اور دکشن کوریا کے کم سرنیم کے لوگ کرک ونش سے ہیں دکشن کوریا کے پور راشپتی کم ڈے جونگ اور پور پردھان منتری کم جونگ پل بھی خود کو کرک ونش سے سمبندت بتاتے رہے ہیں دکشن کوریا اور ایودھیا کے بیچ قریب چار ہزار تین سو کلومیٹر کی دوری ہے اگر آج کسی کو ایودھیا سے دکشن کوریا جانا ہو تو پہلے نیپال میں ہمالے کے پروتوں کو پار کرنا ہوگا اور اس کے بعد بہت وشال کشیطرفل والے ہی دیش چین کو بھی پار کرنا ہوگا دکشن کوریا کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایودھیا کی راجکماری سوری رتنا سمدری مارک سے دکشن کوریا پہنچی تھی یہ ہند ماہ ساغر سے گزرنے والا وہی راستہ ہے جس کا استعمال آج بھی پوری دنیا کے ویعہ پاری کرتے ہیں اس راستے سے دکشن کوریا اور ایودھیا کے بیچ کی دوری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے یعنی یہ لمبا راستہ ہے یہ کہانی کتنی پرمانک ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے لیکن دکشن کوریا کے لوگوں کی بھاونائیں ایودھیا سے ضرور جڑی ہوئی ہیں اور اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا سن دو ہزار میں بھارت اور دکشن کوریا کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا تھا جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھارت کے ایودھیا اور دکشن کوریا کے ہم کم ہوئے شہر کو سسٹر سٹیز کی طرح وکست کیا جائے گا اس کے بعد ورش دو ہزار ایک میں سو سے زیادہ اتحاسکاروں اور سرکاری پرتیندھیوں نے ایودھیا میں سریع ندی کے کنارے کوئین ہوانگ اوک میموریل کا شلان نیاز کیا خود کو ایودھیا کی راجکماری سوری رتنا کا ونشج ماننے والے دکشن کوریا کے لوگ یہاں درشن کے لیے اکثر آتے ہیں دکشن کوریا کی فرس لیڈی کم جونگ سوک نے آج دلی میں پردھان منتری نریندر موڈی سے بھی ملاقات کی ہے دکشن کوریا اور بھارت کے بیچ کے رشتے اس ملاقات کے بعد اور مضبوط ہوئے ہیں اور ان میں یہ ایودھیا اینگل جو ہے یہ شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا کل دکشن کوریا کی فرس لیڈی ایودھیا میں دیپ اتصاف کے کارکرم میں حصہ لیں گی اور اس کے لیے پوری ایودھیا کو خاص طور پر سجائے گیا ہے دکشن کوریا کی فرس لیڈی ایودھیا کیوں جا رہی ہیں ان کا ایودھیا سے کیا سمبند ہے دکشن کوریا کا ایودھیا کی کلچر سے وہاں کے سماس سے کیا سمبند ہے یہ سب کچھ آپ کو اس ریپورٹ میں پتا چلے گا ایودھیا ہر برش دیپا بلی پر بھگوان رام کے سواگت کے لیے سچ کر تیار ہوتا ہے لیکن اس بار ایودھیا ایک خاص مہمان کے لیے بھی وشیش روپ سے سجائے جا رہا ہے دکشن کوریا کی فرس لیڈی کم جنگ سوک اس بار دیپ اتصاف کے موقع پر مکھے عطیفی رہی ہیں ایودھیا کے رام پیڑی پر بھگوان شیر رام کا ایک وشیش منڈپ تیار کیا گیا جہاں پر بھگوان شیر رام اور سیتا کا ایک پرتکاتمک سوروپ یہاں پر رہے گا اور رام کی پیڑی پر کیونکہ تین لاکھ سے زیادہ دیے جلائے جائیں گے تو اس سرکار اور دکشن کوریا کی فرس لیڈی کم جنگ سک بھی اس رام کی پیڑی پر موجود رہیں گی یہاں پر اور یہی سے تین لاکھ سے زیادہ دیے جلائے جائیں گے لیزر شو کا آیوجن ہوگا ووٹر شو کا آیوجن ہوگا اور پوری کی پوری رام کی پیڑی جگ مگائے گی دکشن کوریا کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کی ایک مہان رانی کا جن ایودھیا میں ہوا تھا اسی لیے دکشن کوریا نے دو ہزار ورش پرانے رشتے کو ایودھیا میں ہی ایک سندرہالے کا روپ دیا ہے ورش 1999 میں دکشن کوریا کے تتکالین پردھان منتری نے ایودھیا راج گھرانے کے ویملیندر موہن پرطاپ مشر کو چٹھے لکھی اور کہا کہ تیروی شتابدی کی کوریا کے ایک ادھیاز کے کتاب کے مطابق ایودھیا سے ایک راجکماری کوریا آئی تھی اور انہوں نے کرک ونش کو آگے بڑھایا تھا میں بھی کرک ونش سے ہی ہوں اس لیے آپ کو سپریوار دکشن کوریا کے لیے آمنترت کرتا ہوں تاکہ بھارت کوریا کے سانسکرتک رشتے مضبوط ہو سکے سن 1999 میں انہوں کا ایک ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے یہ کہا بتایا یہ اتحاس بتایا اس پہ ہم لوگوں نے کہا کہ آپ کے جو اتحاس بتا رہے ہیں وہ دو ہزار سال پرانا ہے ہم اس ونش پرمپرا میں نہیں آتے لیکن انہوں نے کہا کیونکہ آپ پریزنٹ میں وہاں کے جو ہے راج فیملی کو بلانگ کرتے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو ننیحال مانتے ہیں اور آپ کو اس کے پرمپرا کا ہی سموہت ماتتے ہیں ایوڈیا میں آج کے راج گھرانے کا ایوڈیا کی راج کماری سوری رتنا سے کوئی رشتہ نہیں ہے کیونکہ ایوڈیا کی راج کماری سوری رتنا کا اتحاس دو ہزار ورش پرانا ہے لیکن ایوڈیا کا راج گھرانا صرف تین سو سے چار سو ورش پرانا ہے لیکن دکشن کوریا کے طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ایوڈیا راج گھرانا ہونے کے ناتے آپ ہی اس سنسکرٹ کو مضبوط کر سکتے ہیں ایوڈیا کی راج کماری ناؤ کے راستے کوریا گئی اور انہوں نے وہاں کے راجہ سورو سے شادی کی اور انہوں نے آگیا بڑھایا جب وہ لوگ یہاں پہ آئے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی اتحاس ہے ایسا کوئی پرانپرا ہے اور اس وجہ سے ہم ایوڈیا کو اپنی ننیحال مانتے ہیں اس وجہ سے وہ ایوڈیا سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں اور اسی وجہ سے ایوڈیا راج صدن کے میوزیم میں جہاں کوین ہو اور کنگ سورو کی دو ہزار ورش پرانی تصویریں موجود ہیں ایوڈیا کے راج گھرانے میں آپ کو یہ تصویر دکھائی دے رہی ہوگی یہ کنگ کن سورو اور کون ہو کی ہے یہ تصویر لگ بھگ دو ہزار ورش پرانی ہے جو کی ایوڈیا کے راج گھرانے میں لگائی گئی ہے اور اسی کی وجہ سے ایوڈیا اور دکشن کوریا کا رشتہ اتنا پرانا ہے ایوڈیا کی راج کماری سوری رتنا جنہیں کون ہو کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی یاد میں ہی اس میموریل کو ایوڈیا میں بنایا گیا ہے ہر سال پھروری مارچ میں دکشن کوریا کا ایک ڈیلیگیشن یہاں پہنچتا ہے اور یہاں پر کون ہو کو یاد کرتا ہے اس بار اتنا پردیش کی سرکار لگ بھگ 25 کروڑ روپے کی لاغت سے کون ہو میموریل کو اور زیادہ بھبیتہ پردان کرنے جا رہی ہے اور اس موقع پر یہاں دکشن کوریا کی پرثم محلہ بھی موجود رہیں گی یہ ہے ایوڈیا میں کوریا سمارک ستھل جو کی راج کماری سوری رتنا کی یاد میں بنایا گیا ہے جس کا نام کون ہو میموریل ہے کون ہو کے ونشتوں کی سنکھیا اب 60 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے جن میں کمہے کم ہا انچان لی گوتر بھی شامل ہیں دکشن کوریا کی فس لیڈی کا آج لکھنوں میں اتر پردیش کے مخیمنتری یوگی آدھتنات کے ساتھ دینر کا کارکرم ہے آج ہی پردھان منتری نریندر موڈی سے بھی ان کے خاص ملاقات ہوئی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایوڈیا بھارت اور دکشن کوریا کے سانسکرتک سممندھوں کا سب سے بڑا آدھار ہے ایک طرف ودیشی سانسکرتیاں اور سبھتائیں ہیں جہاں کے لوگ ایوڈیا کے سممان میں پلکیں بچھا دیتے ہیں تو دوسری طرف ہمارے دیش میں ہی کئی دشکوں سے ایوڈیا بھوادوں میں رام اللہ کی جنمہ بھومی پر بابر کے نام سے کوئی سمارک اور کوئی مارت نہیں بنے گی یہ ہمیں ضرور آسوس کرنا چاہوں گا ایک ایک رام بھکت کو جو آپ چاہتے ہیں وہ بھاونہ ساکار روپنے اس لئے ایک دیپ ضرور جلائیں رحمان رام کے نام کر کیونکہ وہاں کام بہت جلدی ہوگا دسری رام دسری رام ایوڈیا میں کسی قیمت پر دنیا کی کوئی طاقت مسجد نہیں بنا سکتی ہے ایوڈیا میں بنے گا تو کیبل رام للا کا مندر بنے گا مسجد ایوڈیا کی دھرتی پر نہیں بن سکتی اور بابر کے نام پر بھارت کے کسی کوئی مسجد نہیں بنے گی ایوڈیا کا ویواد عدالت میں ہے فیصلہ عدالت کو لینا ہے لیکن ایوڈیا کی پرمپرا کو جیوید کرنے میں اتر پردیش سرکار کافی پریاس کر رہی ہے ایوڈیا میں رام کی پیڑی کو تین لاکھ دیپوں سے سجایا جائے گا دیپوٹسو کا یہ نظارہ عدبوت ہوگا ایوڈیا کے ہی ایک گاؤں نے اکیلے دھائی لاکھ دیپک بنا کر بھگوان رام کے سواغت میں کرتیمان ستھاپیت کیا ہے دیپوٹسو کو لے کر ایوڈیا پوری طرح سے سچ چکے ہیں تصویریں آپ دیکھئے کس طرح سے ایوڈیا کو سجایا گیا ہے لائٹنگ کی گئی ہے پوری کے پورے ایوڈیا سریو تٹ کو کچھ اسی طرح سے سجایا سوارا گیا ہے تصویر آپ دیکھئے کس طرح سے لیزر وارٹر پروجیکشن کے ذریعے بھگوان شیرام سے جڑی تمام کتھاؤں کو یہاں پر رام کی پیڑی پر دکھایا جا رہا ہے اور خاص مادم سے کبھی چلون پادکا آتی ہے کبھی بھگوان شیرام کی گروہ کی تصویر آتی ہے بھگوان شیرام اور لکشمن کی تصویریں آتی ہیں اس کے علاوہ پیچھے سبھی مندریوں کو بے حد آکرشک لائٹوں کے ذریعے سجایا گیا ہے اور خاص تقنیق کا استعمال رام کی پیڑی پر کیا گیا ہے لیزر شو کا پورے کا پورا استعمال کیا جا رہا ہے اور پورے اس طرح سے مندریوں کو پیلے رنگ میں سجا کر الگ طرح کی لائٹنگ کی گئی ہے تو رام کی پیڑی اس وقت واقعی دیکھنے لائک ہے ایوڈیا بھگوان رام کی جن بھومی ہے لیکن ایوڈیا کو بھارت کے نقشے میں دھانمک پریٹن کی درشت سے ابھی تک وکسط نہیں کیا گیا ہے سرکاروں کو ایوڈیا کی اند سمبھاوناوں کو دھیان میں رکھ کر ایوڈیا کے وکاس کو تیز کرنا چاہیے وشال پانڈے زی میڈیا ایوڈیا ایوڈیا دکشن کوریا کے لوگوں کے لیے پوجنی ہے دکشن کوریا کے بہت سارے دیش دکشن ایشیا کے بہت سارے دیش ایسے ہیں جہاں اب ہندو دھرم نہیں ہے لیکن پھر بھی وہاں کے لوگ بھارت کے ساتھ اپنے پراشین رشتوں پر گرب کرتے ہیں ایوڈیا اندونیشیا ملیشیا تھائیلینڈ دکشن کوریا اور نیپال جیسے اور بھی کئی دیشوں کے لیے بہت پویتر اور پوجنیے ستھان ہے یہ سبھی دیش ایوڈیا کا سممان کرتے ہیں لیکن ہمارے دیش میں ایوڈیا کے نام پر صرف اور صرف راجنیتی کی جاتی ہے یہ ایک دکھ کا وشہ ہے